میں منظور راہی نیشنل نیوز چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا پروگرام مختلف قطابوں پر تفسرہ اور مختصر سا اظہار خیال ہے ہمارے چینل کے تمام دوستوں کی یہی خواہش ہے کہ عذب کے جو قطابیں آتی ہیں اس پر تفسرہ کیا جائے تو میری یہ ناچیز کی کاوش ہے اور آج کی قطاب ہے ڈاکٹر شاہد ایم شاہد جو واقعند سے تعلق رکھتے ہیں ان کی دو قطابیں پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہیں ایک ان کی قطاب ہے آؤ زندگی بچائیں کیونکہ ڈاکٹر شاہد ہومیپیتر کے ڈاکٹر ہیں اور ایک قطاب مضامین کی ہے بکھرے خواب اجرے موتی اس قطاب کا دیباچہ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر پریہ تابی تعلق کیا ہے یہ ڈاکٹر شاہد کے تخلیق ہے آج ان کی قطاب ہے گوھرِ افشا اس قطاب پہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے مضامین لکھے اور میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کی قطاب ہے انشائی عدب جس سے لائٹ ایسے کے حوالے سورے بڑی تفصیل تھے ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایسے ہی اپنی قطاب میں ایک گہرے انشائیہ ٹائپ مضامین لکھے جس پہ انشائیہ کی مبار بار مارزت کے ساتھ کہ انشائی عدب کی خاصی اس پہ چھاپ نظر آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ایک دو مضامین بہت کمال ہے باقی یہ قطاب کے تمام مضامین بہت کمال ہیں یہ قطاب کے ایک مضامین کا مبادلہ دوں گا یادو کا سہر بھی خوبصورت ڈاکٹر صاحب کے مضامین ہیں پھر دل کے داگ دوہے کون یہ بھی خوبصورت مضامین ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی اس قابشوں کا میں دل سے شکر گزار ہوں اپنے چینل کی طرف سے اپنی طرف سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں حکمت و طب سے ان کا تعلق ہے اور تدریسی عذب سے ان کی ذرائع معاشر ہیں یہ کتاب گور افشا میں جناب جیم فی غوری جو بہت اچھے نقاد ہے میرے محترم دوست ہیں اٹھلی سے ان کا تعلق ہے بہت اچھا ڈراما لکھتے ہیں بہت اچھا افسانہ لکھتے ہیں اور یہ بھی آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے ناول نگال بھی ہیں اس کے حتاب پروفیسر علی صاحب نے لکھا اور ان کی تمام آرائیں بڑی قابل ذکر اور قابل فہم ہیں یہ کتاب ایک سو بہتر صفات پر مشتمل ہے جسے اردو زبار ہم ڈاکٹر شاہد کو اس خوبصورت قاوش پر مبارک بات دیتے ہیں یہ کتاب ہے گھر افشا جناب ڈاکٹر شاہد ارم شاہد کی تخلیق جو منظر ام پر آ چکی ہے اور آپ جیسے لوگ ادوی لوگ نے بریس کے پذیرائی حاصل کی اور اس کو دادے تحسین دیا میں ڈاکٹر شاہد کو تہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھ جیسے ناچیز کی چھوٹی سی تخلیق جو میں نے سوچا ہے قابل قبول پھائیں قاری بھی اور ڈاکٹر شاہد بھی بہت بیرونی شکریہ